سلام علیکم جی فیاض و رحمے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے بات کریں گے سیمہ ایدھر کیس کے حوالے سے اور لیٹس اپ ڈیٹ اس کیس میں یہ ہے کہ ای پی سنگھ گرفتار آج کی میری ویڈیو کا تھملی لیا ہے کہ ای پی سنگھ گرفتار اس حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا ای پی سنگھ گرفتار ہو چکایا ہے یا ہونے والا ہے یا میں نے تھملی لیے کیوں لگایا تو اس حوالے سے بات کریں گے آج آپ جانتے ہیں کہ سیمہ ایدر جو کہ ایک الیگل ٹریسپاسر ہے ایک الیگل امیگرینٹ ہے اور پچھلے ایک سال سے اس نے پاکستان کے ساتھ دھوکا کیا اسلام کے ساتھ دھوکا کیا اپنے شور کے ساتھ دھوکا کیا چار بچوں کو الیگل سمگل کیا اور مختلف جرائم میں ملوث رہی اور اس نے پاکستان کے قانون کو توڑا دبائی کے قانون کو توڑا نیپال کے قانون کو توڑا اور بھارت کے قانون کی دھجیاں اڑائیں اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے دو ممالک کے ریلیشنشپ کو خراب کرنے کی کوشش کی دو ممالک کے اگینسٹ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کرنے کی کوشش کی جس میں اے پی سنگھ جو ہے وہ ایک بھارتی وکیل پوری طرح سے ملوث پایا گیا سیچن مینہ ملوث پایا گیا نترپال مینہ ملوث پایا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے سارے جھوٹ جو ہیں وہ ویڈی پیسج آف ٹائم ایکسپوز ہوئے اور پاکستان مرتبات کے نعرے لگوائے گئے بھارتی جھنڈے کا جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا بھارتی پولیٹیشنز کا غلط نام جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور اپنے فائدے کے لیے ان کے نام کو استعمال کیا گیا اچھا اس سارے سنہریوں میں بیس کے قریب کیسز جو ہیں وہ فائل کیے گئے ہیں مومن ملک جو کہ بھارت کے سب سے بڑے وکیل ہیں ان کی جانب سے جو کہ انسار برنی ٹرس کے بحاظ پہ مومن ملک صاحب جو ہیں وہ غلام ایدر کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان بچوں کا جن بچوں کے لگلی ٹریس پاس کیا گیا لگلی سمگل کیا گیا ہے پاکستان سے ان کے بحاظ پہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اب ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے کہ پچھلے اقزال سے مومن ملک برسس سٹیٹ تھا مومن ملک برسس سسٹم تھا اتنی کم لیڈ لاج ہونے کے باوجود کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی اور کوئی بھی بھارتی ازارہ ان کی اگنس ایکشن نہیں لے رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ سیمہ ایدر نے سوشل میڈیا پہ پروپو بندہ کر کے اس طرح سے چیزوں کو مینج کر لیا تھا اور کوئی ایسی سپورٹ اسے ہے جس کی وجہ سے اس کے اگنس کوئی ایکشن لینا نہیں چاہ رہا تھا ایون کے دو تین دفعہ جب پورٹ میں کیس فائل کیا تو جائش صاحب نے بھی اس کیس کو لینے سے انکار کیا پھر مومن ملک صاحب نے ڈسٹر کورٹ میں اس کیس کو فائل کیا اور وہ کیس جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے برحال ان کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس نے کسی قسم کا کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جبکہ ان کے اگنس میڈ اوٹ ہوتے تھے تمام اپلیکیشن جو مومن ملک صاحب کی جانب سے دی گئی وہ سب اپلیکیشن پر افینس میڈ اوٹ ہوتے تھے پولیس ان کے پر فجار درج کر کے ان کو اریس کرنے کی پابند تھی لیکن پولیس نے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا that's why مومن ملک صاحب ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے کورٹ میں چکر لگا رہے ہیں اور کورٹ کا سارا لے رہے ہیں اور کورٹ کے ذریعے قانون کو امپلیمنٹ کروانے کوشش کر رہے ہیں اور کورٹ سے انہوں نے اس کے پلیٹ فارم کو بین کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ایک ریسٹیننگ آرڈر لیا پھر اس نے جو پاکستان کو بدنام کیا پاکستان کے اگنس پروپوگنڈا کیا اس کو ڈیفین کیا اس سب والے سے ڈیفرمیشن کیسز بھی چل رہے ہیں ہر جانے کے نوٹسز بھی ان کو گئے ایڈ دی انڈ یہ لوگ کسی بھی طرح سے انہوں نے کسی بھی کوٹ آف لاکوے آرڈر کو بے نہیں کیا نہ بھارتی ایڈنیسٹریشن نے نہ ان لوگوں نے اب ان آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا آرڈر لیا ہے مومن ملک صاحب نے چونکہ مومن ملک صاحب بیمار ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ان کا گلہ خراب ہے یہ ان کا پروروگیٹیو ہے یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس نیوز کو ڈسکلوز کریں اور اپنے پلیٹ فارم سے ڈسکلوز کریں لیکن میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ مومن ملک صاحب نے ان کی گرفتاری کے حوالے سے ایک بہت بڑا سٹپ لے لیا اور یوں سمجھیں کہ ان کی گرفتاری کو یقینی بنا دیا ہے انفورٹنیٹلی میں مومن ملک صاحب کی پرمیشن نہیں ہے تو میں وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا لیکن میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے ایک بہت بڑا عدالتی سٹپ جو ہے وہ ایک عدالتی فیور ایک عدالتی آرڈر ایک عدالتی حکم نامہ مومن ملک صاحب نے لے لیا ورہے انشاءاللہ اس حوالے سے جب ان کو سرپرائز ملے گا تو ان کی جو حالت ہے وہ دیکھنے والی ہوگی اور یہی وجہ کہ میری آج کی ویڈیو کا تھامنیل یہ تھا کہ اے پی سنگ گرفتار جی ہاں اب مومن ملک صاحب کی ایفرٹس کے بعد یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے اور ویٹ کر رہا ہوں میں بھی اس چیز کا کہ جیسے ہی مومن ملک صاحب بہتر ہوں اور وہ اس چیز کو ڈسکلوز کریں پوری طرح آپ لوگ کے سامنے رکھیں بہت سارے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ کیا یہ کیس کا کوئی آٹکم بھی نظر آئے گا یا یہ پھر میڈیا پہ نظر آتا رہے گا بہت سارے لوگ مجھے بھی میسجز کرتے تھے کہ آپ ایک کیس پہ بات کرتے رہتے ہیں لیکن میری ایک عادت ہے میں جب کسی کام کو شروع کرتا ہوں تو میری کوش یہ کہ پورا آئند تک اس کو لے کر سلیں کیونکہ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں میں جس ایک ایڈوکیٹ ہوں اور میں اپنے طریقے سے کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں اور اس کو سر انجان دیتا ہوں بہرل مینوائل بھارت کے ایک بہت پڑی شخصی سوریہ بھرما صاحب کیونکہ ایک ہندو ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی کہ ہم چاہے ہندو ہوں چاہے مسلم ہو ہم ایک فادر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی ایک پریزیڈنٹ آف انڈیا اور پرائیم نیسٹر آف انڈیا اور چیف نیسٹر آف انڈیا کو ایک لیٹرز رکھیں اور اس میں انہوں نے سارے جو ریلیجیس آپ کہہ لیں کہ مذہبی انتشار پھلانے کے حوالے سے جو اس نے کاروائی کی ہیں جو اس نے کاروائی کی ہیں وہ ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کی ہے اور اس میں بڑی ٹیٹیل میں ان لیٹرز میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جناب کس طرح سے یہ بھارت کی ساکھ کو بھارت کے ایمیج کو ڈسٹرائی کر رہی ہے کس طرح سے بھارت کے ایمیج کو تباہ کر رہی ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی اس کیس میں ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا پرائیم نیسٹ آف انڈیا چیف نیسٹ آف انڈیا کو سوریا ورما جی نے ایک لیٹر لکھیں مینوائل حیدر کے ویزے کی اگر بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو جیسے کوئی اپروپریئٹ سچویشن بنے گی ان کے ویزے کی بھی تیاری ہے اور وہ بھی بھارے جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے مہرحل مومن ملک صاحب نے اپنا کام کر دکھایا تو جیسے ہی مومن ملک صاحب میں دعا کو ہوں ان کا قلعہ بہتر ہوتا ہے تو وہ آ کے افیشل ہی اناؤنس کریں گے بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید مومن ملک صاحب منظرے ہام سے غائب ہو گئے میں آپ کو بتا دوں مومن ملک صاحب منظرے ہام سے غائب نہیں ہوئے وہ بیک دور اپنا کام کر رہے ہیں ان کو ڈاکٹر نے کافی دنوں کل کی بیڈ ریسٹ جو ہے وہ کہا تھا وہ جیسے بہتر ہوں گے سب سے پہلے ہمارا پلیٹ فارم جوائن کریں گے اور اس کے بعد تمام کیسز کی وضاحت بھی کریں گے اور ساری چیزیں آپ رہوں کے سامنے بھی رکھیں گے مینوائل کل ایک لائیو کیا سیمہ ایدر نے غلام ایدر کیا گیا ہے اس کی والدہ کی فوتکی کے اوپر بھی جس میں مزاق اڑایا گیا میں کہا تو انتہائی شربناک کی کنڈکٹ ہے اور اس سے یہ چیز کلیر ہوگی یہ جو خادون ہے یہ کسی کے ساتھ سنسیر نہیں ہے نہ بھارت کے ساتھ سنسیر ہے نہ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہے کہ اپنے صاحب کا شوہر کے بارے میں جو کہ ابھی ڈیووس بھی نہیں ہوئی مجودہ شوہر ہی میں تو کہوں گا کیونکہ ابھی ڈیووس بھی نہیں ہوئی اس کے بارے میں اس طرح کی اس کی والدہ کی دیت پر اس طرح کی تھٹا بازی اور اس طرح کا کرنا میں کہتا ہوں انتہائی غیر انسانی اور غیر اخلاقی یہ عمل تھا جس کے اوپر سخت سے سخت اس کی مضمت میں کرتا ہوں اور اس چیز نے ایک چیز کو واضح کر دی کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے ڈیٹرنٹ تھیوری اپلائی ہونی چاہیے ان کے لئے کوئی معافی بغیرہ کا کوئی سکوپ نہیں ہونا چاہیے ان کو لیگلی اور قانونی تو اور کن کہہ گئے انس ایک ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ مومن ملک صاحب اب انشاءاللہ لیں گے اور امپلیمنٹ کروائیں گے قانون آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ